بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے حکومت نے بجٹ پیش کیا مجموعی طور پر اور جنرلی بجٹ کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ موجودہ حالات میں متوازن بجٹ پیش کیا ہے حکومت نے کیونکہ امریکہ روس چین اور یورپی ممالک بھی کرونا سے متاثر ہوئے یقیناً ان کی معیشت کو بہت بڑے دھچکے لگے پاکستان کو بھی بہت نقصان ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان نے اور حکومت نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے معیشت کو اس نہج کا دھچکے نہیں لگے یا اس قسم کے نقصانات نہیں ہوئے جو شاید پوری دنیا میں مختلف ممالک کو لگے یا مختلف ممالک کی معیشت اس سے متاثر ہوئی پاکستان نے سمارٹ پلاکڈان کا فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جہاں کام ہو سکتا تھا وہاں پہ حکومت نے کام کرنے دیا کاروبار ہونے دیا جہاں بالکل نہیں ہو سکتا تھا تو وہاں پر پھر لوگ ڈاؤن کی پالیسی اپنا نہیں پڑی لیکن اس کے بعد صورتحال بہتر ہوئی پاکستان کے کچھ سیکٹرز نے بڑا چھپ فارم کیا ایگری کلچر کے اندر ترقی دیکھی گئی ٹیکسٹائل سیکٹر میں ترقی دیکھی گئی لارڈ سکیل منفیکچرنگ میں گروت ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں تین اشاریہ نو چار کی جو جڈی پی ہے وہ حاصل ہوئی اور اس کے بعد حکومت کافی پر اعتماد نظر آئی اسی تناظروں میں یہ بجٹ پیش کیا گیا اور مختلف جو کاروباری لوگ ہیں سنتکار لوگ ہیں انہوں نے اتمنان بخش اس بجٹ کو قرار دیا بہتر صورتحال اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے ذر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہیں کلین این گرین انرجی کے لیے بھی کام ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ حرصہ قبل کراچی میں نیوکلر پاور پلانٹ کا افتتہ ہوا جس سے گیارہ سو میگا وارڈ سسٹم میں شامل ہوئی پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ڈیمز ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے آج داسو ڈیم میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ داسو ڈیم سے بھی پیدا ہونے والی جو بجلی ہوگی وہ ایک تو سستی ہوگی تو پاکستان بھی اس جانب گامزن ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیمز کے سلسلے میں پاکستان نے گرین یورو بانڈ کو فلوٹ کیا اس کا بھی کافی اچھا جو فیڈ بیک ہے وہ سامنے آیا یعنی چھے گناہ زیادہ فیڈ بیک سامنے آیا تو معیشت کی جو صورتحال ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے لیکن اس سارے پسمنظر میں آپوزیشن کا جو کردار ہے اس پر بڑے سوال پیدا ہو رہے ہیں اپوزیشن نے یاد رہے کہ پہلے سے ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ بجٹ میں حکومت کو تف ٹائم دے گی اچھا بجٹ میں تف ٹائم دینا وہ ظاہر ہے ایوان کے اندر وہ اپوزیشن کی حکمت عملی ہوتی ہے لیکن جس انداز سے یہ صورتحال سامنے آئی یہ شاید اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اپوزیشن کوئی مصبت تنقید کر کے ایشوز پر بات کر کے اپنی تجاویز سامنے لائے گی اور وہ حکومت کو بتائے گی بجٹ کے بحث کے دوران لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے تو یہ تمام صورتحال اب ہمارے سامنے ہیں اس پر ہی ہم بات کریں گے کہ پاکستان حکومت کہتی ہے کہ ہم معیشت کو بہتر کرنے جا رہے ہیں اپوزیشن ابھی بھی اصلاحاتی ایجنڈے سے گریزہ ہیں تو کیا وے فارورڈ ہوگا اسی پر ہم بات کریں گے اس کیلئے آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے محترمہ نزد پتھان صاحبہ آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں الہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صاحبی اور تجزیہ کار جناب پی جے امیر پی جے امیر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدیت کہتے ہیں گفتگو میں اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے نائف صدر اور معاشی تجزیہ کار جناب شمس علیہ السلام خان خان صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدیت کہتے ہیں نزد پتھان صاحبہ گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے آپوزیشن نے تو یہ کرنا ہی کرنا تھا لیکن حکومت کی جانب سے بھی بڑی عجیب سا رد وہ سامنے آئی نا ظاہر ہے وہ رد عمل ہم کہہ سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں حکومت تو یہ نہیں کرتی نا بلکل آپ کی بات بجا ہے اس میں کیونکہ ہم پولٹیکل ورکرز ہیں سالوں سے ایک سسٹم کی تبدلی کی طرف ہمارا قدم اٹھ رہے ہیں کہ یہ بری ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ہماری سسٹم سے آگے نکل جانا چاہیے میں ایٹی سکس سے پولٹکس میں ہوں اور جب ایٹی ایٹ میں محترمہ صاحبہ بین نظری بھٹو کی حکومت آئی تو میں دیکھ کر اسیمبلی میں میں اس وقت میمبر نہیں تھی لیکن میں واش کر رہی تھی اس وقت ہاؤس میں تو میں نے دیکھا کہ اپوزیشن میں اس وقت رواز شریف نون لگ کے لوگ تھے اور سارے جو اب ان کے ٹوٹ پوٹ ہو گئی کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر لیکن اس وقت بھی زیادہ یہی شکل تھی اس وقت یہ لوگ ینگ تھے اور اس کے بعد پھر بی بی کی حکومت گئی اور پھر نواز لگ کی حکومت آئی تو گو بابا گو کنارے ہم نے سنے ڈیموکریسی کے تمغے دینے والوں نے خود سبوتاج کیا اس سسٹم کو ڈیمیج کیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک رواج ہے ایک ریت ہے کہ حکومت کیسا بھی بجڑ لے کر آئے اب پوزیشنیں سننا ہی نہیں ہیں اور وہ پھر اتنا مضبوط ہوتا گیا کہ پھر ہر اسیمبلی کے اندر یہی پوزیشن ہم نے دیکھی اور ہم بھی اس میں پروان چڑھ ہو گئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو کل نوجوان تھے حسن اقبال اور اپنا خاکانہ بارسی اپنا نوید کمر وغیرہ تو اپوزیٹ ایک دوسرے کو مارتے تھے پھر وہ تیسری قوت آئی پی ٹی آئی تو پھر انہوں نے دونوں نے مل کر وہ کہتے ہیں کہ سوتے وی مائی نے شادی کی دوسری تو اس نے اس کے شوہر کے بچے بھی تھے اس کے شوہر کے بچے تھے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کے بچے مل کر ہمارے بچوں کو مان رہے ہیں تو اب یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے میں نے لاسٹ یر میں ایک سپیش پہ کہی تھی کہ میں جب میرا بیٹا چار سال کا تھا تو اس وقت بھی میں نے کومی اسیمبلی میں یہ حل دیکھی تھی اور اب جب میرا پوتا چار سال کا ہوا ہے تو میں اب بھی وہی چیز دیکھ رہی ہوں ہم چینج نہیں ہونا چاہتے حکومت کے لئے سے دیکھیں کسی کی ماں کو گالی دیں گے یا کسی کے بھائی کو کتنا بھی پڑھا لکھا بندہ ہوگا ولی اولیہ تو ہم ہے نہیں ہم عام گناہگار بند ہیں تو جو طریقے کار وہاں سے اٹھ کر آیا وہ بڑا عجیب طریقہ تھا اور میں نے اپنی کانوں سے یہ گالیاں سنی پڑھے لکھے آدمیوں کے موہ سے جو ہمارے ایک موزز رکون تھے اس کو گالی دی اور پھر وہ آپے سے باہر ہو گئے اور پھر یہ کتابیں پھینکنا اور پھر یہ ہو گیا اس میں میں خود بھی زخمی ہوئی ہماری ملیکہ بخاری زخمی ہوئی مجھے اچھی خاصی چوٹ لگی کتاب پھینکی انہوں نے اور ہمارے دوسرے لیکن ان کے کوئی زخمی نہیں ہوا ہے اپوزیشن کا کوئی زخمی نہیں ہوا یہ حکومت والے زخمی ہوئے تو اس میں سے آپ سنجھیں کہ کن پر حملہ ہو رہا تھا ٹھیک ٹھیک ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے پی جے امیر صاحب کچھ بھی نہیں بدلا آپ جو کچھ سال پہلے جو صورتحال تھی وہ اب بھی ہوئی یہ ہم کہاں جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں کہ کیسے کر رہے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی نوزت نے کہا ہے نا کہ میں زخمی ہوئی اس سے بڑی جو زخم ہے یہ پارلیمنٹ گئے اور یہ گارمنٹ اور آپوزیشن دونوں زخمی ہوئے اس کے اندر اور سب سے پہلے جب آپ دیکھتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں آگست ہاؤس یہ نیشنل اسیمبلی پروینشنل اسیمبلی سینٹ یہ زخمی ہوئے اور یہ کسی کو کسی نے سوچا نہیں کہ بھئی یہ کیا آپ یہ پاکستان کا عکس ہے یہ پاکستان کی ریفلیکشن ہے اور جو زبان استعمال کی گئی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی معافی نہیں ہے میں نے تو اسی دن کہا تب شوز کے اندر بھی کہ جو جو لوگ ہیں جو جو گرمنٹ کے ہیں یا آپوزیشن کے ہیں ان کو آپ 30 دے سسپنڈ کریں بکوز اس پارلیمنٹ کے اندر جو کہ ہمارا نیشنل ریفلیکشن ہے اس کے اندر کوئی کامپرمائز نہیں ہے اس پر اس رولزے کنسرن تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا یہ انفورشنٹ یہ سیچویشن ہوئی ہے شباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دی ان کو کرنے دینی چاہیے تھی لیکن ان دی سیم ٹائم پرائم منسٹر کو بھی تقریر کرنی چاہیے تھی اب کیا فرق ہے بھئی آپ پرائم منسٹر کو بلائیں وہ تقریر کرنا چاہتے ہیں بتائیں گے کہ میری حکومت نے کیا کیا ہے اور اپوزیشن ہے وہ اس کا جواب دیں اب اس کو ہم کہتے ہیں ڈیموکرسی اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹری ڈسکوشن اور اس سے ہم محروم رہ گئے اور ہم نے کیا دیکھا دنگا فساد جو کہ میرے خیال بزاروں میں ہوتا ہے نیشنل اسیمبلیز میں نہیں ہوتا یہ پہلے بھی ہوا ہے لیکن آج میڈیا وائبرنٹ ہے آج میڈیا بہت وائبرنٹ ہے اور اس وائبرنسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر وائرل ہو گئی ہے یہ تصویریں گئی ہیں تو بدرامی کس کی ہوئی ہے یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی نو یہ پورے پاکستان کی بدنامی ہوگی ہے گورنمنٹ اور اینڈی اپوزیشن سو ہمیں اس چیز پہ بڑا غور فکر سے کام کرنا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نیشنل اسیمبلیز میں یہ چیز کریں گے اور آپ نے کیا کہا ہے جو بجل کی کوپی ہے وہ نہ گورنمنٹ کی ہے نہ اس کی ہے اپوزیشن کی یہ سٹیٹ پرپوٹی ہے ہمیں گوڑی ایسٹیٹ پرپوٹی ہے اور جب تک نہیں لیں گے یہ پہر یہ مزارے دیکھتے ہیں اور یہ سہی کہ انسٹ نے پہلے ان کی بیٹی آج ان کی پوتی وہی وہی سیم سنگھ رہی ہے تو کیا ہم چینج کام ہوں گے پہر تو ای تک یہ کہیں نہیں کہیں ہمیں اپنا پکتے ہیں پھر یہ پکتے ہیں آپ کا کھر آپ کی پکتے ہیں آپ کی پکتے ہیں آپ کی پکتے ہیں آپ کی پکتے ہیں پاکست صاحب آپ اس کا اپریشن ٹھیک کرو بلکل شم صلی اللہ علیہ وسلم خان صاحب آپ کی طرف آئیں گے بجٹ پہ تو ہم بات کریں گے لیکن یہ جو مناظر آپ جیسے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ جب ایوانوں میں اور پارلیمان کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی تشویش ہوتی ہے بلکل دیکھیں یہ جو بجٹ کے دوران جو ہوا اسمبلی کے اندر وہ نہیں ہونا چاہئے تھا ہم اس کی امید نہیں رکھ رہے تھے لیکن یہ بہت زیادہ ہو گیا دیکھیں آپ دنیا بر میں اگر آپ کسی قوم کی اگر آپ ڈسپلنٹ کیوں دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹریفک دیکھنا ہوتا ہے اور پھر وہاں کے جو پارلیمنٹ میں جو بیٹھے لوگ ہیں جو میمبران ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تھا تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹ میں جو کام ہو رہا ہے جس طرح کسی ہیلڈی ڈیویٹس ہو رہی ہیں اس سے جج کے جاتا ہے لیکن اس بجٹ کے موقع پہ ہمیں یہ چیز ایسی ہے کہ دنیا بر میں ہمیں تقریباً شرمیدہ ہونا پڑ رہا ہے ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں تو اس کے اپوزیشن شیڈو بجٹ تیار کرتی ہے پیرلل پولیسیز بنا کر رکھی ہوتی ہے تاکہ گورنمنٹ کو بتا سکے کہ اس کے اوپر کام کریں لیکن ہمارے ہاں ایسا ابھی تک نظر نہیں آیا اور ہمیں صرف وہ ہی لگتا ہے کہ یہ کالج کی یونین کی کوئی اسمبلی تھی صحیح نوزت پتھان صاحبہ ہمیں کم اس کو اپنا بہتر کرنا پڑے گا ایمیج بہتر کرنا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نوزت صاحبہ لیکن بات یہ بھی درست ہے کہ اگر ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو تقریر کرنی چاہیے اور تقریر کرنے دینے چاہیے ان کو تو پھر وزیراعظم عمران خان کو بھی تقریر کرنے دینے چاہیے کیونکہ پھر پرائم منسٹر بھی تو قائد ایوان ہے نا ان کا بھی تو یہ حق ہے کہ وہ تقریر کریں اور اپوزیشن اس کو سنیں اصل میں میں نے تو یہ جب دوہزار اٹھارہ کی اسمبلی میں ہم آئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کومی اسمبلی جو ہے نا اس کا مالک صرف اپوزیشن ہے اور حکومت کچھ بھی نہیں کرے گی جو ہم کہیں گے جیسے ہم چاہتے ہیں بیس ہی چلے گی انہوں نے زد کر کے جو ہماری سٹنڈنگ کمیٹیز تھی جو ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف ہو رہتی ہیں جو ہمیشہ گورنمنٹ کا ہی کوئی بندہ اس کا چیئر پرسن ہوتا ہے انہوں نے جھگڑے کر کے انہوں نے اسمبلیوں کا جلاس کی کاروائی کا بائی کارڈ کر کے باہر جا کر پریس کانفرس کر کے ان لوگوں نے پریشر ڈال کر اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہاؤس چلے تو ہم نے کمیٹیز ان کے حوالے کر دی جو بڑی حساس کمیٹیز تھی جو ہم نے ان کے حوالے کی چلو اسمبلی کا ماحول چلے اور ہمارا کاروان چلے اس سے بھی پر یہ نہیں پھر انہوں نے پروڈکشن آرڈرز کے اوپر کرنا شروع کیا میر صاحب اور سب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر کتنا ہنگامہ کیا کہ مجرم کی تو یہ پریلیج ہے کہ اسے اسمبلی میں آنا چاہیے حالانکہ یہ جو رائٹ ہے وہ اسپیکر کہا ہے کہ وہ کس کو بلاتا ہے کس کو نہیں بلاتا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہنگامہ کیا اور ہم نے ان کی یہ بات مانی چلو آہ مان لیتے ہیں کہ یہ کاروان چلنا چاہیے ہمارا پھر جب انہوں نے اسمبلی کے فلور پر اسپیچ کی شہباد شریف صاحب نے پہلی سپیچ کی از ای لیڈر آو دا پوزیشن تو ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا ہم بڑے آرام سے ان کی سپیچیں سن رہے تھے اور وہ اپنی ایز ویڈول جو اپنی زبان ہوتی ہے ان کی یا جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کی وہ نمائنگی کر رہے تھے جیسے ہی وزیر آزم کی طور پر پہلی سپیچ وزیر آزم نے الیکشن جیتنے کے بعد پہلی سپیچ کرنے کے لیے جب آئے تو امان الحفیظ آپ نے خود دیکھا میں خود وہاں تھی اور میں نے دیکھا میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس طرح کہ آپ لیڈر آفدہ پوزیشن کو اسپیچ کرنے دے اور پھر وہ ہی کہے کہ میں پرائم منسٹر کو اسپیچ کرنے نہیں دوں گا اور انہیں انتہا کی بتمیزی کی اور وہ اٹھ کے چلے گئے جب وہ اٹھ کے جانے کیونکہ وہ جھگڑا نہیں چاہ رہے تھے وہ چلے گئے کہ بھائی ان کے بڑوں سے بات کرو اور کو کہو کہ ماہول کو ٹھیک کر گئے شہباز شریف نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا آپ آجائیں آپ اسپیچ آگے کریں جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے تو ماری مورنگزیب صاحبہ اور دوسرے جو میمبر تھے کہ انہوں نے پھر وہ ہنگامہ شروع کر دیا اور پھر جس ہنگامے میں وہ اسپی وہ ایسے پرائم منسٹر وہ اپنی پولیسی بتانا چاہ رہے تھے کہ جی میں پرائم منسٹر ہوا ہوں میری یہ ویجن ہے میں اسیمبلی کو اس طرح لے کے چلا لیکن آپ نے جو اس پرائم منسٹر کی جو بڑا پازیٹو اپنے طرف ہاتھ بڑا رہا تھا وہ جب آئے تھے پہلی دفاع سیبلی میں عمران خان تو انہوں نے آتے ہی بلاول سے ہاتھ ملایا شہباز شریف سے ہاتھ ملایا پھر آکے میں جب ابھی جھگرے شروع نہیں ہوا تھا لیکن جھگرے کے بعد آپ نے ماحول اتنا کریٹ کر دیا کہ آپ نے کہا کہ جی اس حکومت کو بلاول بٹو صاحب نے اس کی والدہ نے بڑی دیموکریسی کے لیے جنگ کی ہے اس نے کہا ہم ایک دن بھی اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے یہ ناکام ترین حکومت ہے ابھی ہم نے اوتھ اٹھائے ہی تھا تو ان کی نیت شروع سے ایسی ہے جو نہیں ہونی چاہیے یہ پاکستان کا ایوان ہے جس پہ اتنا خرچ ہوتا ہے جس ملکی محشر تباہی کی طرف تھی اس کو جو ہے انہوں نے ایک ایوان بنا کے دیا وہ لاکھوں کروڑ روپے جو خرچ ہوتے ممبران کے اوپر وہ آپ کے آکر ہاؤس کو ایک گروہ آپ کو بالکلی ٹروریزم والا ایٹیٹوٹ رکھے اور آپ پھر کہیں کہ دبا کے رکھو حکومت کو دبا کے رکھو تو بھئی یہ تو سب پڑے لکھے لوگ ہیں اور ادھر بھی پڑے لکھے لوگ ہیں آپ دبا کے رکھنے والی تو پولیسی نہیں ہونی چاہیے ہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنے بھی سینئر پولیٹیشن تھے انہیں چاہیے تھا کہ آپ نئی جنریشن کو ہمیں بھی گائیٹ کرتے ہم پہلی دفع آئیوان کے اندر آئے تھے ہمیں بھی گائیٹ کرتے اس طرح ان کے پاس بھی آئے تھے لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں جتنی ہو سکتی ہے بدتمیزی آپ کریں آپ نے ہماری خواتین ایم این ایس کو بدتمیزی سے نام لے کر پکارا ان کو بڑا بڑا کر اور اس دن بھی آپ دیکھیں اس دن والے جو جھگڑا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ٹارگیٹ بنایا گیا ہم عورتوں کو اگر آپ میرے فوٹیش دیکھیں تو میں تو سب کو روک رہی تھی ملی کا بھی خاموشی سے بیٹھی ہوئی دی ہم خواتین جیسے محلے میں کوئی جھگڑا ہوتا تو خواتین آکے روکتی ہیں کہ جھگڑا نہ ہو جھگڑا نہ ہو تو ہم اپنے مردوں کو روک رہے تھے اپنے بھائی بیٹوں کو کہ بھائی جھگڑا ختم کرو لیکن انہوں نے ٹارگیٹ بنا کر باقاعدہ ہم تین چار خواتین کو ہٹ کیا کافی جانہان رویہ انہوں نے اختیار کیا تو یہ طریقہ قابل مضمت ہے ادھر سے ہوا ہم نے اپنے دوستوں کو بھی کہا کوئی ساتھیوں کو بھی کہا کہ آپ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کر اترجاج کرتے تو ایک پولٹیکل ویو بنتا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہے تھا کہ ہماری عورتوں کو یہ مار رہے تھے اور ہم ہوتے تو وہ تو کوئی بھی بیٹا بھائی نہیں برداشت کرتا تو یہ ماحول خراب کیا گیا کیوں کیا گیا نون لے کے اندر دو گروہ بنے ہوئے ہیں ایک گروپ ہے شہباز شریف صاحب کا وہ خاموش کھڑا ہوا تھا وہ ہم دیکھ رہے تھے اور ایک گروپ ہے جو مریم نواز صاحبہ کا ہے وہ انسٹریشنز واتس اپ پر اور اس پر دے رہی تھی اور ساری جتنی ویڈیو بن رہی تھی وہاں پر جا رہی تھی اگلی جو اس سے پہلے لاسٹ یئر دوہزہ انیس اور بیس کا جو بجٹ آیا تھا اس میں بھی شہباز شریف صاحب کو اس پیچ نہیں کرنے دی ہم نے نہیں ان لوگوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ وہ کرتے تھے جسے ماحول خراب ہو گیا اب کل تو ہم ان کو اس پیچ کرنے دے رہے تو پھر کل ان کی طرف سے ایک ہمارے پاس سنیٹرائز کی بوتر اٹھا کے ہمارے ایک اکرم چیما کو مار دی تو مقصد وہ نہیں چلتے وہ نہیں چاہتے کہ شہباز شریف صاحب اس پیچ کریں بات ہے یہ یہ پی جے میر صاحب اگر بگ پکچر کی ہم بات کریں تو یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ دو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے شاید تحریک انصاف کو بے بن سئی تسلیم ہی نہیں کیا اور یہ شاید ان کے لیے بھی غیر متوقع تھا کہ تحریک انصاف حکومت میں آ جائے گی وہ شاید یہ تیہ کر لیا گیا تھا یا کہیں نہ کہیں یہ سوچ لیا گیا تھا کہ بس دو ہی جماعتیں ہوں گی اور وہ ہی باری باری اس ملک پہ حکومت کریں گی تیسری قوت ناقابل برداش ہے جس کی طرف نوزت پتھان صاحبہ نے بھی اشارہ کیا پہلی تقریر سے لے کے آج تک وزیراعظم صاحب جب بھی تقریر کرنے آئے ہمیشہ سے اپوزیشن نے ان کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی دیکھیں سب سے پہلے یہ جتنے بھی پارلمنٹیریمز ہیں ان میں ایک کومن سنس آنی چاہیے کہ جب تک پرائیم منسٹر اپنی گورنمنٹ اور اس کے جو پلانز ہیں ان کے جو ویشنز ہیں جو ان کی اچیبنس ہیں جو بنانے جا رہے ہیں جب تک وہ اپنے موں سے نہیں کہیں گے نیشنل اسیمبلی میں اس کے بعد بنتی ہے سپیچ آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن تو پریٹیسائز آف دی پوائنس بسید دونٹ اگری آن یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں یہ اس طرح کہتے ہیں نی جی اس نے نہیں کرنی اس نے کرنی اور بھائی جب تک وزیراعظم اپنے پوائنس اور گورنڈ کی جو اچیبنٹس ہیں اور جو گورنڈ کی پراغرس ہیں نہیں بتائے گا اس پہ آپ نے تکریر کرنی ہے اس پہ آپ نے تنقید کرنی ہے اور جب تنقید کریں گے وہ تنقید برائے تعمیر ہونی ہے کیونکہ یہ گورنڈ انویٹنگ ہے اور گورنڈ انویٹنگ اگر یہ حرکت کرے گی تو ایک تحاوت ہے what goes around comes around تو پھر ان کے ساتھ بھی آگے یہ یوگا جو بھی اگر تو گورنڈ میں آتے ہیں تو ہم ایسا محل create کیوں کریں ہم ایسی situation create کیوں کریں اور بلکل صحیح کا نظر پتھان نے کہ دیکھیں نمبر ون یہ جو factions بنے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے اندر بڑے سنجیدہ اور بڑے پولیشت میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز بیٹھے ہیں احسن اقبال جیسے بیٹھے ہیں اور کئی ہیں جنہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کو لے کے چلے ہوئے ہیں ان کا تو ایک ویشن 25 بھی آیا ہوا تھا the question is کہ اس کے اندر دوسرے بھی آپ آگے ہیں who are no less than hooligans یہ بالکل صحیح کا یہ تو ہم ایک juvenile delinquents کی ایک performance دیکھ رہے تھے تو یہ juvenile delinquents کا یہ platform نہیں ہے یہ ہماری destiny کا platform ہے یہ پاکستان کی progression کا platform ہے یہ پاکستان کی representation ہے تو جب آپ کے foreign diplomats اور یہ جو embassies ہیں پاکستان میں جو کہ دیکھ رہی ہیں ان کو تو translation اس کی ملتی ہے کیا impression جائے گا کس قسم کا impression جائے گا کہ ابھی آپ کی معیشت اٹھ رہی ہے economy اٹھ رہی ہے despite the fact کہ covid جس طرح آپ نے اپنے پرولوگ میں کہا ہے کہ پوری دنیا کی economy effect ہوئی ہے ہم تو پھر بھی آپ کہہ لو کہ اپنے level پہ پھر بھی ہم اٹھے ہیں آپ کی foreign remittances آ رہی ہیں آپ کے پاس positive's آ رہی ہیں ہم ان کو discuss نہیں کریں گے ہم جو negative اس کو discuss کریں گے بھئی کیوں کیا ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اور نگیٹیو کرنا ہے تو ہندوستان کی بات کرو نہیں تم پاکستان کو اپنے آپ کو کیوں کراتے ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ جو negativity ہے اس کو ہم نے convert کرنا into positivity وہ ایک ہی طریقے سے آئے گی کہ ایک individual cloned نہ ہو یہ کسی پارٹی لیڈر کا cloned نہ ہو اور اس کے اندر خود ایک responsibility ہو as a member of this august house کہ yes this is what the house requires this is what the nation requires and I am a representative of the people of پاکستان تو جب یہ آپ اپنے اندر ایک شعور رکھو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پر سنجید سنجیدی آئے گی نہیں آئے گی ہم emotion سے ایسی emotional ہیں ہم emotion سے کام کریں گے practicality سے کام نہیں کریں گے اور نقصان جیسے میں نے پہلے کہا ہے ہمارے ملک کا ہوگا ہماری میں سمجھتا ہوں ہماری جو national image ہے اس کا ہوگا اس پہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ جاوید کام کرنا ہے اگر آپ نہیں کرو گے honest to god i tell you آپ کی جو future generations ہیں جو کہ آج یہ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں تو پھر آگے بھی آپ اس طرح ہی ایڈاک ازم پر چلو گے آپ یہ نو کیا کہتے ہیں ٹانکہ ٹانکہ اور اس کو پٹی پر چلو گے یہ نہیں ہے پاکستان اسٹو رکبر 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 go on to the level ایک دوسرے پر کرو آپ ضرور بحث کرو ضرور پر تنقید کرو but at the same time تنقید برائے تامیر بکاستان تامیر کرو گے like i said you're a government in waiting یہ آپ ہی کا فیدہ آگے نہیں کرو گے یہ آپ ہی کا نقصان ہے میں نے کہا لیا آپ کے اسی پروگرام میں میں نے کہا کہ دیکھو دوزار تیرہ کے میری فیسٹو جب پیم ایلین نے دیا تو نواز شریف میری فیسٹو دے کے نیچے تو سینیٹر تاریخ عظیم تھے نجم سیٹی تھا اور ایک دو اور لوگ تھے i tell you نواز شریف کے exact words میں نے تو سمجھ نہیں ہاں دی کہ میں حکومت لواں یا نہ لواں ایترینر سے کم ہی نہیں کیتا اور بھائی اگر آپ ان کو کرنے دیتے تو آج آپ یہ الفاظ استعمال کرتے just look at that so یہی چیز میں کہتا ہوں آج جو آپ کر رہے ہو یہ آپ پہ بھاری پڑے گی آگے یہ ملک پہ بھاری پڑے گی because یہ کرنبل کرتی ہے آپ کی آپ کی جو یہ performance ہے یہ آپ کی industry کو آپ کی SMEs کو آپ کے imports exports یہ سب کو آپ کو یہ کرنبل کرتی ہے یہ down effect ہے ہم نے upper effect چاہیے ٹھیک ہے شمس علیہ السلام صاحب آپ آپ سے بجٹ کی بھی بات کر لیں جیسے پی جے امیر صاحب نے کہا کہ پاکستان is recovering پاکستان is recovering from corona as well پاکستان economy is recovering بہتری کی جانب گامزن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اجمالی سا خاکہ آپ بیان کریں کہ اس سے بہتر بجٹ کیا پیش ہو سکتا تھا کہ ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پوری دنیا جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہہ دیا کہ پوری دنیا کی معیشت کرونا سے متاثر ہوئی دیکھیں کرونا نے دنیا بھر کی ایکانومیز کو تباہ و برباد کیا ان کو نیگیٹیف میں چلی گئی لیکن الحمدللہ جو گورنمنٹ نے اچھی سٹیپس لیے کہ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن نہیں کیا اور سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف گئے اور پھر بزنس کو کھلے رکھا ایکسپورٹس ہماری کھلی رہی اس کی وجہ سے پاکستان الحمدللہ ان دنیا کے ساتھ ممالک میں شامل ہے جہاں پر گروتھ آئی ہے نیگیٹیف ڈاؤنورڈ ہو کے آپ پھر واپس پوزیٹیف میں آنا اور 3.94 ہو کے جانا یہ گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے ہوا اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان حالات میں جو کرونا سے گزر کے آپ نے ایک بڑا بیلنس بجل پیج کیا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ذرائع آمدنی آپ کے جو ہے اتنے نہ ہو اور آپ صرف لوگوں کو سبچڈی دیتے رہے ہیں لوگوں کو ریلیو بھی دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو ایک اپنی ذرائع آمدنی کو دیکھ کے حکومت نے بجل بنایا ہے اور اس محول میں تقریبا ہر سیکٹر کو کور کیا ہے دیکھیں آپ کی ایکانومی جو ہے ذرات سے شروع ہوتی ہے ذرات میں آپ نے ریوائیول لے کر آئے آپ کی پولیسیز کی وجہ سے آپ کی کراپز اچھی ہوئیں اسی وجہ سے ایکانومی کی گروت بڑی پھر گرور کو جو ہے عام کسانوں کے لیے ذرات کے لیے بارہ عرب روپے کا ایک پیکچی انہوں لکھا ہے اماؤنٹ اور کسانوں کو جو ہے وہ زمین اس کو ڈیلھ لاکھ رپے فی ایکڑ کے حسابت دینے کی بات ہوئی ہے تو یہ اچھی بات ہے پوزیٹیوٹی آئی ہے اس میں کہ تاکہ گرور ہمارا جو ہے اگر وہ کسی فانینشل کنسٹینٹ کی وجہ سے پیسٹی سائیڈ یا فرٹلائزر صحیح ٹائم پہ یوز نہیں کر پا رہا تھا یا اچھا سیڈ نہیں لے رہا تھا اب اس کو ایک ہیلپ ملے گی پھر سیکنڈ آپ کی بات آتی ہے کہ یہ انڈسٹری کو کیونکہ آپ کی انڈسٹری میں بھی آپ نے ایل ایس ایم کو دیکھا کہ بہت زیادہ آپ کی گروت ہوئی اگر سیمنٹ انڈسٹری میں گروت آئی ہے تو یقیناً آپ کے جو ہے مکانات بن رہے ہوں گے کہ لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ گھر بناتا ہے تو وہ ایک اچھا سائن ہے پھر آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو گاڑی جو ہے گاڑیوں کی سیل ریکارڈ ہو رہی ہے وہ بھی تب ہوتی ہے جب لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو یہاں پر یہ اچھی پولیسیز ہیں لیکن اپوزیشن میں نہ مانو والی بات کر رہی ہے جو کہ ایک ہیلتی چیز نہیں ہے ہماری جو ہے انڈسٹری کے لیے راو میٹریل کی ضرورتی ہماری کراچی چیمبر آف کامرس کی ڈیمانڈ تھی کہ راو میٹریل کو آپ جو ہے ڈیوٹی فری کریں اور تاکہ انڈسٹری میں آپ کی پروڈکشن بڑے تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی کام کیا راو میٹریل بہت سارے ہیں ان کے اوپر ڈیوٹیاں ختم کر دی گئیں یہ بھی اچھی بات ہے ساتھ ہی آپ کا جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے لیے سے پہلے ایک پولیسی دیوی تھی کوئی دو ہزار ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے چل لی تھی ترف کا انڈیوز کیا تھا کوئی بہت بڑا اماؤنٹ دیا ترف میں سٹیٹ بینک نے سبسیڈائز ریٹ پہ اس نے آپ کی انڈسٹری کو ایکسپینشن پہ لے گیا کیونکہ پاکستان میں کیا تھا کہ زراد بھی سٹیکنٹ ہوئی ہوئی تھی اور ماضی کی حکومتوں کی ویسے ہماری انڈسٹری بھی جو ہے وہ اتنی گروہ نہیں کر پا رہی تھی یہ دونوں چیزیں جب مکس ہوتی ہے تو پھر آپ کی اکانومی بیٹھتی ہے لیکن اس حکومت نے برے وقت میں یہ سنبھالا اور اس کے بعد اپنی پولیسی کو اچھا کیا اور پھر ایک کانٹریکشن کی پولیسی جب آپ کو کیونکہ بہت زیادہ لاؤس ہو گئے تھے اس وقت انہوں نے انٹریسٹیٹ جو 13.25% کیا تھا اس کا امپیکٹ ہمارے بزنس پہ پڑا بزنس ڈاؤن ورڈ گیا اس سے ہماری گروہ بھی ہٹ ہوئی لیکن پھر بعد میں فوراں پرائم نسٹر صاحب نے دیکھا کہ یہ حالات کیا ہو رہے تو اب ہمارا انٹریسٹ جو ہے 7% پہ آ گیا اور اس کے ریزرٹ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہی تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک لیڈر کا ویجن ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ملک کو لے کے جانا ہے اور پھر مطالقہ جو آدار ہیں ان کو پروپر صحیح لائن پہ ڈالنا ہوتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے پاکستان میں ابھی ہماری اور ترقی ہوگی ہماری ریمیٹنس بڑھی ہیں ہماری ایکسپورٹ بھی گیر اپ ہو گئی ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ باوجود اس کے کہ کارٹن کی کراپ بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے لیکن ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بھی بڑھی ہیں آگے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں حکومت کو چاہیے تھوڑی سی چیز یہ جو انفلیشن کی واضح جو پولیشیز کی ہیں کیونکہ ایف بی آر کا آپ کو پتا ہے کہ چھے سو دس عرب کا انہوں نے ایک ٹارگیٹ رکھا ریبنیو کا اور وہ ایمپورٹ ملک ہے دودھ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے لیکن ہمارے ہاں دودھ کی پیداوار کم ہے آج ہمارے پروسی ممالک سے پاکستان کا دودھ جو ہے وہ کئی گناہ مہنگا ہے تو یہ ایک سیلس ٹیکس اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ جو دودھ ملک پاورڈر آتا تھا وہ اسی لیے آتا تھا کہ یہاں پر جو ہے شورٹیج ہے اب اگر بچوں کی پریپریشن والی فوڈ کے اوپر سیلس ٹیکس اگزیمشن کریں گے تو عام بچے کے لیے پھر وہ سٹنٹ چائلڈ کی بات آئے گی کہ اس کی غزائیت کی کم ہی ہوگی ہمیں ایک ہیلڈی پاکستان چاہیے تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا ری وزٹ کریں اور جو یہ ایک اچھی بات آئی کہ ہمارے وزریز خزانہ صاحب نے بیان بھی دی ہے کہ دو سو تین اے کا جو سیکشن آیا تھا جو آرسٹ کرنے کا اس کو وہ ری وزٹ کر رہے ہیں یہ کہ ٹیکس پیئر جو آلیڈی ٹیکس پیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بری چیز ہے کہ ان کو ہٹ کرتا آپ ان کو دو جو شروع دن سے ٹیکس پیئر جو نہیں ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے ان کے اوپر آپ سخت سے سخت لے کر آئیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں اور ویڈھولڈنگ ٹیکس جو آپ جو ایٹی ایٹی فائی پر ستا یہ ماضی کی حکومت میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ ستاج عزیز صاحب اس کے بعد پر اساق ڈار صاحب ان کی پولیسیوں سے یہ ویڈھولڈنگ ٹیکس بہت زیادہ لگ گئے اور یہ نیگٹیو ہوتی ہے یہ ریگریسیو ٹیکسیشن ہے اس کا بوجھ عام آدمی پارتا ہے ہماری حکومت نے اس کے اوپر بھی دیکھا ہے کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کو بھی کم کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو عام آدمی ہے وہ اپنی مہنگائی کے بوجھ سے بچ سکے ٹھیک ہے مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس حکومت کے لئے آپ کی حکومت توجہ دے رہی ہے دیکھیں پہلے دن سے ہم تو اس چیز سے اویر تھے لیکن ہمارے پرائیم منسٹر پہلے دن سے ہی اویر تھے اس ملک میں مہنگائی بہت ہے اور جب ہم ان سے ڈسکرس کرتے تھے جب ہماری پارلی میں میٹنگ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ مجھے پتا ہے کے ملکوں سے جا کر امداد نہ لیتا تو پاکستان کا تین سو روپے ڈالر ہو جاتا مانا پاکستانی ایک ڈالر ہمارا ہوتا جس کے لئے ہم تین سو روپے دیتے تو ہمیں ایک ڈالر ملتا یہ ہو جاتی ہے ہماری روپے کی ویلی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مہنگائی ہوگی پھر انہوں نے ایک دفعہ اگلے سال جو گزر گیا ہمارا کرونا میں انہوں نے کہا کہ اس دفعہ مہنگائی بہت ہوگی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ جب ہم پانچ سال میں حکومت چھوڑیں گے تو ہر چیز اپنی جگہ پائے گی انہوں نے ڈالے کیونکہ ڈالر ہمارا باہر جا رہا تھا اور ہمارے پاس آ نہیں رہا تھا اس لئے کیونکہ ڈالے بھی ہمیں وہاں سے منگا رہے ہیں باہر سے آسٹریہ سے منگا رہے ہیں جرمنی سے منگا رہے ہیں وہاں سے گی منگا رہے ہیں آپ آئل منگا رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے معاہدے کی ہوئے تھے پچھلی گورنمنٹوں نے ان کے بھی آپ نے جو ہے کرزے واپس کرنے تھے سعود واپس کرنا تھا تو یہ ساری چیزیں اس پرائم منسٹر کے پاس موجود تھیں ہم سے اور آپ سے پہلے جس کو یہ کہا گیا تھا کہ پچھلی جو حکومت گئی ہے اس نے اتنے خطرناک معاہدے کی ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ وہ پہلے کہے گیا ہے نواز شریف کہ اب ملک کوئی بھی نہیں چلا سکے گا لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ یہی عمران خان اپنے بہت سی چیز اپنی ذات کی بہت سی چیزوں سے اس نے نفی کی وہ آئی ایم ایف کے پاس بھی کہے وہ لوگوں کے پاس بھی گئے مانگنے کے لئے اپنی ذات کے لئے اس نے نہیں مانگا اپنے ملک کے لوگوں کے لئے مانگا بیٹ کر اور اس کا ریزلٹ ہی ہوا ایک تو ہماری جو خاجہ پالیسی اتنی ویگ تھی کہ عرب کنٹریز جو ہماری ہمیشہ مدد کرتی تھی وہ ہم سے دور رہی ہمارے جو چائنا میں بھی ہو گیا پھر ہمارے سے رشیہ دور تھا پھر ہمارے سے ترکی دور تھا لیکن صرف ایک ملک نزدیک تھا وہ بھی ان کے کچھ اپنی ذاتی کوئی بزنس وغیرہ کی وجہ سے وہ ملک ان پچھلی حکومتوں کے نزدیک تھے اوورال پاکستان سے محبت کرنے والے ممالکوں کی کمی ہوتی جاری تھی اس کا یہ وجہ ہوا کہ ہماری جو باہر ہمارا امپرائیمنٹ ہو رہی تھی وہ رک گئی تھی اب یہ ہوا کہ عمران خان نے اس چیز کو بھی فوکس کیا زارہ جب پیسے باہر سے ہمارے پاس آئیں گے پہلے ہمارے جاتے تھے پیسے اب انویسٹرز آئے ہوئے ہیں باہر کی جو مختلف ایجنسیاں ہیں جو دنیا میں ریپورٹنگ کرتی ہیں کہ کونسا ملک سیف ہے بزنس کے لیے کونسا ملک جو ہے وہ سیکیور ہے سیر سپاٹے کے لیے ان تمام ایجنسیوں نے پاکستان کے لیے اچھی بات کیے کہ یہاں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ کامیابی ہے وہ ملک جو آپ سے دور ہو گئے تھے وہ آپ کے نزدیک آگئے انہوں نے اپنی بزنس کے دروازے آپ کے لیے کھولے انہوں نے اپنا پیسہ لے کے آپ کے ملک میں آگئے اس کے بعد ہمارے ملک میں ایک چیز ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے یہاں پہ اسے اپریسیشن نہیں ملتی زندہ کو تو کبھی نہیں ملتی ہے اپریسیشن لیکن اس ملک میں عمران خان نے ایک سپائی کو بلا کر بھی اسے کہا کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو وہ سپائی جو جس کا ٹرافک پولیس کے لیے اہلکار کے ساملہ جس کا سوشل میڈیا پہ بہت چلا ایک پولیس اس پی وہ دکھائی جس نے پین اٹھا کر راج کماری کو دی ایک پولیس والا وہ دکھایا جس کے ساتھ پرائم منسٹر کھڑا ہو کر اسے پرائم منسٹر سلوٹ کر رہا ہے تو یہ ایک چینج ہے غربت ہمارے ملک میں لائی گئی کیوں لائی گئی یہ سارے لوگ جو یہاں پہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی پتا ہے دنیا کو بھی یہ پتا ہے کہ کون جب آپ کا پیسہ آپ کے گھر میں محفوظ نہ ہو اور جب آپ کی ساری خواہشات کو کوئی اور اپنے لیے آیاشیاں کر رہا ہو اور آپ بھوکھے مر رہے ہو اور کوئی آپ کی مدد نہ کر رہا ہو تو پھر غربت آ جاتی ہے اور جو پیسہ آپ جھما کر رہے ہیں وہ اپنے محل بنانے میں لگے ہوئے تھے تو عمران خان نے تو کہا کہ جی محل جس نے بنا ہے اسے پیسے واپس کرنے پڑیں گے مجھے کسی کی گرفتاری سے نہیں ہے کہ میں اس کو جیل میں بند کروں وہ سیدھا سیدھا پاکستان کا پیسہ واپس کرے انہوں نے پہلی تفاہ ریکارڈ ان دو دھائی سالوں میں نیب نے بتایا ہے کہ جو انیس بیس سال میں ہم ڈائی ہزار عرب ہم نے واپس لیے ہیں لوگوں سے ان دو سالوں میں چودہ ہزار سے اوپر ریپ چلی گئی ہے تو کیا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کا لوگ کہتے ہیں پھر کدھر ہے کدھر ہے ہم تو کوئی ایک ڈیلا ہی ہمارے سے نہیں ثبوت آتا ایک ڈیلا نہیں عربو روپے آپ کے واپس آئیں ٹھیک ہے پیجہ امیر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے سفارتی تنہائی کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم کچھ سفارتی تنہائی سے نکلے ہیں جہاں جہاں ہماری کچھ عرصہ قبل کچھ عربو مالک کے ساتھ ٹینشن تھی وہ بھی کم ہوئی ختم ہوئی بلکہ اور پھر افغانستان کے تناظر میں بھی امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے بہتر گئے اس حکومت کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک فورچنٹ ہے ہمارے پاس ایک اچھا ایک فورن منسٹر ہے انشاء محمود قریشی ہیسا نیسٹ ان کا پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہے اور پیزنٹ ایکسپیرینس آپ نے دیکھا ہے ان کی جو نگوشیشنس افغان کے ساتھ ہیں کہ پیس پروسس شروع ہو جائے ہمارے ریلیشنس ایوان انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہوں حالانکہ انڈیا ہم جتنے بھی اپنا ہاتھ آگے بھڑھاتے ہیں بات قسمتی سے ہنڈیا اس کو ہمیشہ ڈی ٹریک کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تینشنز تھی بیٹوین ایران سعودی عربیہ اور ایک ایو اے ای وہ بھی ایک یہاں لوگ بڑے سنٹرک ہو گئے تھے کہ جی یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایو اے ای یا سعودی عربیہ کے ساتھ اتنی دوستی کیوں بڑھا رہے ہیں جبکہ وہ ٹاپ اوارڈز دے رہے ہیں انڈین پرائے منسٹر کو دیکھیں ہمیں انڈیا سنٹرک نہیں ہونا ہے ہم نے ہمیں گلوبل سنٹرک ہونا ہے ہم یہ نہیں کہ انڈیا کو پکڑ کے بیٹھے رہے ہیں ہمیں اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو بڑا ایکسپینڈ کرنا ہے جو کہ ہمارے فارن منسٹرز نے کی ہے تو یہ ایک اچھا ایک سٹپ ہے لیکن اس کے اندر جب ہم فارن منسٹری کی بات کرتے ہیں اور اپنی ایمبیسیز کی بات کرتے ہیں جاوید اگر تو ہم نے اپنے ٹریڈ کو بڑھانا ہے ہمارے پاس جو جو فارن ایمبیسیز میں کمیشل کانسلز جاتے ہیں they should be absolutely top of the line because یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں بزنسز کو پتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا فیوچر ہے کیا پروسپیکس ہے کیا پوٹینشل ہے اور پھر وہ لے کے آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگئے دو یا تین کے اندر میں نام ان کا بھول رہا ہوں یہ لے کے آئے تھے کمیشل کانسلر لنڈن میں تھے میں وہیں تھا اور یہنہوں نے کافی دنیا کے لوگ کٹے کر کے کراچی کے اندر ایک سپو کے اندر لے کے آئے this is what we need to do even today کہ ہمیں ایسے لوگ لگانے چاہیے یہ نہیں کہ ایک نوکری دے دیے ہمیں نوکری کا اب ٹائم نہیں رہا ہے نوکرییں مل جاتی ہیں ہمیں چاہیے لوگ وہ جن کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے particularly embassies کے اندر وہ اس کو ڈیلیور کریں because وہ ہمارا front line of economic resource ہے جس کو ہم نے پاکستان میں utilize کرنا ہے تو میں یہی اس کو بار بار retreat کرتا ہوں کہ بھئی ایسے لوگ ہم لگائیں کہ جو کہ پاکستان کو بتائیں لوگوں کو بتائیں کیونکہ ہمارا انڈیا نے بدقسمتی سے بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ I don't know why کہ اس نے ہمارا image ہر جگہ علا کے وہ خراب کرتا ہے پہلے انہوں نے ٹررزم پہ کیا پہر انہوں نے پتہ نہیں کس کس چیز پہ وہ کرتے ہیں وہ کبوتر آجاتا ہے اس کے اوپر یہ بیس جروع کر دیتے ہیں کوچڑی کا بچہ آجاتا ہے I mean this is the kind of politics they've been playing so we need to get out of this syndrome as well تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑا اچھا وقت ہے آپ کے پاس ایک فورل آفس میں ایک اچھا لیڈر ہے اور اس لیڈر کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ٹیم چاہیے کہ جو کہ پاکستان کو ریپیزنٹ باہر جا کے کریں اور جو آپ کا سوال ہے یہ وہیں آپ کہلے ڈیزولف ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو کام کردہ جو لوگ ہیں آپ information سے لے لیں آپ trade and commerce سے لے لیں finance سے لے لیں آپ کسی منسٹری سے آپ لے لیں وہ لوگ جا کے لگیں جو کہ professionals ہیں اور جا کے پاکستان کو ریپیزنٹ کریں and that is the only way forward ڈیکلکل صحیح گئی ہے آپ بتائیے گا کہ ایک تو یہ overseas پاکستانیز کو vote کا حق حاصل ہوا ہے اور overseas پاکستانیز کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کے ذرے ببادلہ کے زخائر بڑھانے میں پیسہ ملک بھیجنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ حکومت میں یہ ریکارڈ سطح پہ چلے گئے ہیں 26 ارب ڈالر تک چلے گئے ہیں اور ایک اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ حکومت نے کھولا اس میں بھی ایک ارب ڈالر آیا اس سے بھی کافی پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچا اور سہارا ملا دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ ہماری بات چیت جاری ہے مجھ سے دوبارہ بات چیت کریں گے تاکہ وہ اپنے جو سخ شرائط ہیں اس سے پیچھے ہٹیں اور پھر تیسر فیکٹر جو ہے وہ آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے وہ بھی رینیگوشیٹ ہو رہے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں مل کے یہ معیشت کے لیے ایک بہتر اثرات ہوں گی اور اس کا ظاہر ہے عام عوام تک بھی فائدہ پہنچے گا جی بلکل دیکھیں جی آپ نے جیسے اوورشیس پاکستانیز کی بات کی اور انہوں نے ریمیٹنس میں اتنا مسلسل اضافہ ہوا یہ بھی حکومت کی ایک اچھی پالیچی تھی کہ ہنڈی جو ہوتی تھی حوالہ ہوتا تھا وہ تقریباً ختم ہوکے رہ گیا اب کوئی معمولی سے امانٹ میں ہوتا ہوگا اس سے ریمیٹنس بڑی اور اس کے بعد ایکسپورٹ سے زیادہ اس کی جو ہے اوورشیس ریمیٹنس آئی ہیں یہ ایک اچھا شگن ہے اور ہمیں ان کو اپریشییٹ کرنا چاہیے اوورشیس پاکستانی کو ان کو ایک سٹیٹس دینا چاہیے کہ وہ ایکسپورٹر کا سٹیٹس دیں ہم یہ ورکر کہتے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ جو چھبیس بلین ڈالر ریمیٹنس بھیج چکا ہے اس کو ہم سرویسیز کا ایکسپورٹر کہیں اس کو ایک سٹیٹس دیں اس کی جب ہم امیگیشن پہ آرائیور پہ آتا ہے وہ اس کو ایک رسپیکٹ دیں اور ساتھ ہی یہ جو ووٹ کا رائٹ نہ دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی وہ پاکستانی ہے دن اور رات ایکسپورٹ کے اوپر کہ ایکسپورٹ اگر دیکھیں تو وہ ہمیں اس وقت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے تاکہ جو ہمارا ڈیٹ ہے اس کو ہم ریلیف پہ پہنچ سکے پہ ہمارے روپے پہ پریشر نہیں آئے ساتھ ہی ہمیں ریجنل ایکسپورٹ کو دیکھنا ہوگا ہمارے پروچ میں ممالک ہے ہمارا چائنہ کے ساتھ ایکسپورٹ کو ہمیں اور بڑھانی پڑے گی کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ سپیک کا پلین بھی چل رہا ہے اور دنیا میں اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو سب سے زیادہ اگر آپ صرف چائنہ کو ہی فوکس کر لو اور چائنہ سے مارکٹ ایکسس لے لو تو یہ ٹریلینز آف ڈالر کی امپورٹ کی مارکٹ ہے چائنہ جہاں پاکستانیوں نے ابھی اتنی فوکس نہیں کیا لیکن حالیہ دنوں میں کچھ وہاں پہ بہت زیادہ اچھے پوزیٹیف سگنلز آئے ہیں گروت ہوئی ہے اور اس کی ریزرلٹ بھی میں ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے کمرشل آفیسر کی پی جے میر صاحب تو ہمارے ہیں زیادہ تر کمرشل آفیسر جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر سے اپوائنٹ ہو دیتے لیکن بیچ میں ماضی میں کچھ کوشش کی اور اس وقت جو ہے شاید کوئی ایک یا دو لوگ جو ہے پرائیوٹ سیکٹر سے ہیں اور چائنہ میں جو کمرشل آفیسر ہے وہ پاکستان کا پرائیوٹ سیکٹر سے گیا ہے اس نے اتنا وہاں پہ کام کیا کیونکہ اس کے پاس پرائیوٹ سیکٹر کا ایکسپرینس بھی تھا پھر وہاں پہ بیٹھ کے اس نے جو ہے انویسمنٹ لانا پھر ایکسپورٹ کو بڑھانا تو ہینڈز اون ایکسپرینس جو ہے وہ بیروکریسی میں کم ہوتا ہے ہمیں ایک کلچر ایک ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ بلینڈ کریں پرائیوٹ سیکٹر سے بہت اچھے آپ کو مل جائیں گے لوگ جو سیلز مارکٹنگ میں جو مارکٹس کو ایکسپورٹ کرنے میں ماہر ہوں گے ان کو اور بیروکریسی کو ملا کے جب آپ کام کرو گے تو ایک بہت اچھی چیز بنے گی یہ ہمارا مسنگ تا پوائنٹ لیکن ابھی جو ہے اور کنٹریز میں بھی آپ کو کرنا پڑے گا کہ نئے لوگوں کو پرائیوٹ سیکٹر سے بک کریں ان کو مارکٹ ریٹ پر پے پے کریں ہماری بیروکریسی کو ہم اتنی ہیوچ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں سیلریز دے رہے ہوتے ہیں لیکن ریزرٹ اگر دیکھیں تو آپ کو بہت اتنا اچھا ریزرٹ نہیں ملا پرائیوٹ سر صاحب نے ایک وہ کانفرنس پر ان کو لے کے سب کیا تو اس سے اب ان کو ایک اور ڈائریکشن دینی ہوگی کہ ایک بلینڈ کے اوپر ان کا مائنڈ سیٹ تیار کرائیں کیونکہ بیروکریسی بڑی مشکل سے تیار ہوتی ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو اب ایک نومک ڈپلومیسی پر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ دنیا میں اب اب بزنس ہی ہے ایک نومکس ہی ہے اب یہ ہم وہ نہیں ہے کہ کسی کے لڑائی جگڑے میں کود جائیں ہمیں اپنی جہاں بھی بات کرنی ہے ایران کے ساتھ بھی ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بورڈر کے اوپر مارکیٹس کا کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ سمگلنگ سے ہمارے دونوں سائٹ متاثر ہو رہی تھی پاکستان بھی ایران بھی اور وجہ یہاں پہ یہ تھی کہ وہاں دونوں سائٹ پہ غربت تھی ایرانی بلوچ بھی غربت کے مارے ہیں اور پاکستانی بلوچ بھی تو وہاں اگر بورڈر مارکیٹس بن جاتی ہیں وہاں بورڈر کے قرار پر انڈسٹریل زون بن جاتا ہے جس کو ایران اور پاکستان مل کے چلائیں کہ اس کی انرجی کی ریکوائرمنٹ ایران دے تو وہ پورا ایریا جو ہے بدل جائے گا بلوچستان میں اتنی سکیل ہے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں وہاں صرف یہ چیزیں کے ریسورسز پیدا کرنے ہوگی اب آپ دیکھیں کہ وہاں کی جو زمین کو بھی قابل کاش کیا جا رہا ہے ورلڈ بینک نے اور دوسری ڈونرز نے کچھ ہمارے وہاں پہ ڈریپ ایرگیشن کے پلان لے کر آئے ہیں تو وہاں پر کلٹیویشن کورٹن کی بھی اچھی آ رہی ہے ویڈ کی بھی آ رہی ہے سبزیوں کی بھی آ رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا تاکہ ہمارا جو ملک جو ہے وہ میکسیمم اپنی آوٹ پور دے سکے پاکستان میں پوٹینچل سو ارب ڈالر کا ہے میں پھر آپ چکھوں گا سو ارب ڈالر کا پوٹینچل ہے لیکن ہم اگر صرف راو مٹیلل ایکسپورٹ کریں گے کموریڈیز کا ایکسپورٹ کریں گے تو پھر ہم پچیس بلین پہ ہی رہیں گے وہ بڑھنے نہیں ہے آپ کو ویلیو ایڈیشن کرنی ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اگر آپ کی بڑی ہے جو تیرہ بلین پہ اوپر گئے تو وہ اس میں ریڈی میٹ گارمنٹ کا سب سے زیادہ شیئر ہے آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے راو مٹیلل کی ایکسپورٹ کو کورٹن کو یان کو آپ ایکسپورٹ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ کی لوکل انڈسٹری کے ساتھ اس کو پروپلم کریٹ کرتی اور آپ کو کمپیٹیٹیو نہیں بناتی ساتھ ہی آپ کا جو ہے ڈیری کا سیکٹر بہت بڑا ہے اس کے اوپر آپ کو یہاں پر جو ہے ویلیو ایڈیشن کرنی چاہیے ہمارے چیز کی بنانے کی وہ لگے جب ہم اتنا زیادہ دودھ بناتے ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ جو ٹوٹل پروڈکشن ہوتے ہیں کو سکسٹی وان سکسٹی وان سکسٹی ٹو ملین ٹرن کی پروڈکشن ہے دودھ کی اور اس میں سے بہت سارا جو ہے about 35% تو ضائع ہو جاتا ہے کہ وہ پہنچ ہی نہیں پاتا اس کو سنبھالنے کے لیے اس حکومت کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ یا چھوٹی کوپریٹیو بنا دیں اس ایریا میں رورل ایریاز میں تاکہ وہ ایک کوپریٹیو کے طور پر بن کے اور آپس میں اس کی سٹوریج کو بھی بہتر کریں ویلیو ایڈیشن کو کریں کارٹیج چیز یوگرٹ آپ کا دوسری چیزیں ہیں ویپ آوڈر یہ ساری کی ساری بن سکتی ہے پاکستان اس سے ایمپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نزر صاحبہ ایک اور جو اہم نکتہ ہے وہ آپ لوگوں نے یعنی حکومت نے بار بار اپوزیشن کو دعوت دی ہوئی یہ اصلاحات کی الیکشن اصلاحات کی لیکن حکومت آپ سے بات نہیں کر گئی اپوزیشن بات نہیں کر گئی اپوزیشن ساری حکومت نے تو کہا ہے اپوزیشن بات نہیں کری دیکھیں یہ بھی ایک بندے کی سچائی کا مظہر ہے کہ ہم پاکستان کی بوسیدہ سسٹم کو نئے سسٹم میں لے کے آنا چاہتے ہیں کہ بھائی اصلاحات ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے دنیا چان سے بھی اوپر مریخ پر پہنچنی کوشش کریے ہم ابھی تک وہی ووٹر لسٹے لے کے چلتے ہیں لوگ مر گئے وہی لوگ ووٹ دے رہے ہیں جو قبروستانوں میں سے نکل کے آکے ووٹ ڈالتے ہیں سندھ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ قبروستان یا بلوچستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا یا پجا میں بھی ہوگا لیکن مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ پڑ جاتے ہیں کیوں بھائی زندہوں کے ووٹ سے کم سے کم ایک میمبر آنا چاہیے تو اس لیے اور بھی بہت ویک پوائنٹس ہیں ہماری الیکشن کمیشن کو اسٹریبل ہونا چاہیے وہ کسی سیاسی اثر اسوخ کے اندر نہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم ڈیجیٹل سسٹم میں جا رہے ہیں تو ہم اس کو کیوں نہیں ٹچ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کے لیے جب ہم نے ان سے بات کی تو انہیں کہا جی آپ بھیجیں ہم پوائنٹ پر ہم آپ سے بات کرتے ہیں جب کمیٹی گئی ان سے بات کرنے کے لیے تو انہیں کسی نے کسی بات پر ایشو بنا دیا فضول میں ایشو بنا دیا یہ ان کے منفیسٹوں میں بھی ہوگا پروگرام جیسے ووٹل آوٹسائیڈرز کو ووٹ دینا چاہیے جو ملک سے باہر ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے ان کے پروگراموں میں ہیں یہ اپنی تقریروں میں کہتے رہے لیکن نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا وقت بھی کم رہ گیا میں کہتا ہوں کہ میں پی جے میر صاحب کو بھی اسی پر کومنٹ لے لوں پی جے میر صاحب پی جے میر صاحب آپ کو اپوزیشن کی سوچ یکسو نظر آتی ہے اس معاملے میں کوئی فوکس نظر نہیں آتے وہ اصلاحات کے حوالے سے انہیں پتہ ہی نہیں یہ اصلاحات کیا ہوتا ہے یہ جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی کوالیشن گورنمنٹ بنی تھی تو کیا رہی تھی وہ گورنمنٹ بھی نہیں رہے تو اپوزیشن میں کیسے رہیں گے وہ تو ایک بینر آ جاتا ہے نہیں جی نکالو 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 that is the only banner دیکھیں ان دونوں کے نظریات مختلف ہیں and they should respect it پی ایم ایل این کا جو نظریہ ہے آپ اس کو رسپیٹ کریں جو پیپلز پارٹی کا ہے آپ اس کو رسپیٹ کریں but یہ دونوں کے نظریہ میچ نہیں کرتے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا مصطفیٰ خر مسلم بیگ میں گئے couldn't come in اور آپ نے کئی اور لیڈرز بھی دیکھیں جو کہ fit eventually نہیں ہوتے ہیں slotted in نہیں ہوتے ہیں تو نظریہ مختلف ہے یہاں جو میں ابھی آپ نے ایک بات کی میں پہلے بھی دیکھیں کہ دیکھیں جب ہم فورم ڈیپٹنس کی بات کرتے ہیں اور پاکستانی کی بات کرتے ہیں یہ کیا بجا ہے کہ وہ اتنے ڈہر سے پاکستان میں کیوں نہیں آتے ایز اپ ڈوئنگ بزنس پرٹیکشن آف دیر پرٹیکشن آف دیر جو ان کے آپ کے لئے انویسمنٹ ہے یہ جب آپ کر دو گے اور جب وہ آئے گا کیونکہ وہ اس کا جب وہ یہاں سے جاتا ہے ایک جنجڑ سے جاتا ہے باہر جاتا ہے وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کون وزیراعظم ہے کون منسٹر ہے کون یہ وہ جاتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے اب وہ جب پیسہ بناتا ہے وہ پیسہ پاکستان میں کیونکہ لے کے آتا ہے اس لیے ڈرتا ہے ایک تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ وہ کرز سمار رہو اور انہوں نے اس کا پیسہ چلا گیا آپ وہ ڈرتا ہے کہ میں پاکستان میں جاؤں گا یار میرے پیسے کا بنے گا کیا تو جب تک آپ آپ اس کے لیے آپ ون ونڈو آپریشن نہیں کروگے لوگ نہیں آئیں گے میں جانتا ہوں پینتالیس فورٹی فائی ففٹی عز لیوگ آبراڈ اے نوڈا مائنسے دو پیپل آوٹسائید سو آپ ان کو فسیلیٹیٹ کریں جب آپ جتنا فسیلیٹیٹ کروگے آپ کو ملینز او ڈالرز یہاں آئیں گے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے ارت کوئی کوئی ڈزاسٹر ہو سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی یہاں پیسہ بھیجتے ہیں پانچا ڈالرز میں تو we need to encourage these اوورسیز پاکستانی بلکل صحیح بلکل صحیح پی جے امیر صاحب بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے بہت بہت شکریہ پی جے امیر صاحب شمس الاسلام خان صاحب آپ کا آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا نوزت پتہان صاحب آپ کبھی بہت بہت شکریہ پرگرام کے آخر میں پی جے امیر صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا حکومت نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق تو دیا لیکن ان کو honor کرنا ہے ائرپورٹس پر پاکستان میں وہ آتے ہیں ان کو عزت دینی ہے ان کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ وہ پاکستانیز ہیں جو پاکستان کی معیشت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اجارت دیجئے اللہ حافظ موسیقی